انسانیت ٹی وی انسانیت کی آواز ان دونوں غستاخوں کا چہرہ دیکھ لیجئے ان دونوں کی یہی کوشش ہے کہ ہم قرآن کو مٹائیں گے اسلام کو مٹائیں گے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے لیکن دیکھئے اوپر والے کا فیصلہ دیکھئے اسلام فیلتا جا رہا ہے لوگ مسلمان بنتے جا رہے ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے اسلام کو ہم مٹا دیں گے لیکن مٹنے والا نہیں ہے اب یہ ثبوت دکھاؤں گا سو ہندووں نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا دوستو یہ وسیم رضوی پروفیٹ محمد صاحب کے بارے میں الٹی سیدھی کتاب لکھ کر یہ سوچتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے لیکن دوستو دیکھئے بہت بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ خاموش ہیں چاہے کوئی بھی خاموش ہو لیکن جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں جو نبی کے آشق ہوتے ہیں وہ خاموش نہیں رہتے ہیں سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں نبی کی شان میں غستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اسی کو لے کر اسد الدین اویسی صاحب سامنے آئے ہیں میدان میں کود پڑے ہیں اور یہ غستاخ کے خلاف ایف آئی آر درجہ کر دیا ہے اسی لیے میں وسیم رضوی کو وسیعت کرتا ہوں ان کو آگاہ کرتا ہوں چیتاؤنی دیتا ہوں کہ تم سمل جاؤ سمل جاؤ نہیں تو انجام برا ہونے والا ہے مطلب تم اندر چلے جاؤ گے اور وہی پر تم سڑتے رہو گے کیونکہ جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جگہ جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہے جگہ جگہ ایف آئی آر درجہ ہو رہا ہے اب آئیے مین مددے پر دوستو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ گجرات کے اندر سو آدیواسی ہندووں نے اسلام دھرما کو قبول کر لیا آپ سکرین شوٹ سبود دیکھ سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے کچھ کر کے اُلٹا مسلمانوں کو ہی فحسا دیا جاتا ہے اسی طرح وہاں پر بھی ہوا ہے سو آدیواسی ہندووں نے جب اسلام دھرما کو قبول کیا تو نو یا دس مسلموں پر اف آئی آر درجہ ہو چکا ہے پولیس نے اف آئی آر کر دیا ہے کہ تم جبرن دھرم پریورتن کیے ہو اور ویدیشی فہنڈ سے ویدیش سے پیسہ آتا تھا وہ پیسہ تم ان لوگوں کو دے کر دھوکھا دے کر تم اسلام دھرما کو قبول کروا دیئے ہو اس طرح بول کر اس طرح آروپ لگا کر نو دس مسلم پر اف آئی آر درجہ کر دیا ہے جبکہ سب ہی کو پتا ہے کہ اسلام دھرما یہ کہتا ہے کہ تم کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہو پیسے دے کر یا لالچ دے کر دھوکھا دے کر اسلام دھرما کو قبول نہیں کروا سکتے ہو یہ اسلام کہتا ہے تو کیسے مسلمان لوگ پیسے دے کر دھوکھے سے کسی کو اسلام دھرما میں لا سکتا ہے اسلام دھرمہ قبول کروا سکتا ہے دوستو آپ لوگوں سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے اس دور میں لوگوں کی جان جا سکتی ہے جان چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو انسان اپنے دھرمہ سے پیار کرتا ہے وہ دھرمہ کو نہیں چھوڑ سکتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیسے دے کر کسی کو بھی کسی دھرم میں لے جا سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو کمنٹ میں بتائیے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ پولیس والے جھوٹ بول رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے مجھے بھی پتا چلے اور جو لوگ نئے آئے ہیں چینل پر وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا